بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان علی بلکم ٹو میری چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی شیخ سے اس نے کسی کو ادھار کے طور پر یا ویسے کوئی رقم دی ہوئی ہے اور اس کی رکوری کے لیے کس طرح سے جو ہے وہ ایک سمری ٹوائل جو ہے وہ امیڈیٹلی جو ہے وہ ان شار ٹائم کے اندر اپنی رقم جو ہے وہ عدالت کے طرح کس طرح سے ریکور کر سکتا ہے تو موضوع کی طرف جانے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی دک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے ایک ریٹ کل کا سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو آیا تو اس کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں دیکھیں اگر کوئی بھی شخص ہے کسی دوسرے بندے کو کوئی ادھار کے طور پر کوئی ر رقم کا لیندین ہے قرآن پاپ میں بھی سورہ بکرہ میں اللہ تعالی نے شاہد فرما ہے کہ جب بھی کسی قسم کا کوئی لیندین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو اور اس میں دو گواہوں کو اکلوڈ کر لیا کرو تاکہ بعد میں کسی قسم کا کوئی اختلاف جو ہے وہ پیدا نہ ہو تو اس طرح سے اگر کوئی بھی شخص ہے وہ کسی دوسرے بندے کو کوئی کرد دے رہا تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ کوشش کرے کہ وہ پرامیز نوٹ جو ہے جس کو ہم پر نوٹ بھی کہتے ہیں اس کو وہ اس کے اوپر بھی لکھ لیا کرے پرامیز نوٹ ایک اس کے سپیسیمن ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی کرد دینے والے کی تمام انفرمیشن موجود ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو لینے والا ہے اس کی تمام انفرمیشن موجود ہوتی ہے تائم پیرر کا ڈیوریشن کا تمام کا ذکر موجود ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اوپر تمام سگنیچر ہونے کے بعد ایک رسیدی ٹکٹل لگتی ہیں جس کے اوپر بھی تمام جو کرد لے رہا ہے اس کے اوپر بھی تمام اس کے سگنیچر وغیرہ اور تھم اپریشن جو ہے وہ ملیے جاتے ہیں تاکہ ان فیوچر جو ہے وہ اگر وہ اپنا کوئی کرد ہے وہ دینے سے انکار کر دے تو آپ عدالت کے ثروع اس کو ریکاور کروا سکتے ہیں اسی طرح سے جو ہے اگر کسی بندے نے کسی کو بھی کوئی پیسے دیئے ہیں اس کے پاس کوئی پر نوٹ ہے یا کوئی ریٹن کاؤنٹریکٹ ہے اسی طرح سے یا کوئی بل آف اکچینج ہے یا کوئی چیک ہے جو کہ ڈیس آنر ہو چکا ہے اس کی پیسوں کی ریکاوری آپ کسان سے کر سکتے ہیں اس کے لیے جو سی پی سی ہے اس کا آرڈر سینتیس ہے جو کہ ایک سمری ٹرائل جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے جس کے اندر انتہائی شورٹ ٹائم کے اندر جو ہے وہ عدالت کے ذریعے آپ اپنے پیسوں کی ریکاوری جو ہے وہ کروا سکتے ہیں اس کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی پرامیزری نوٹ ہے یا کوئی بل آف اکچینج ہے یا ریٹن کاؤنٹریکٹ ہے کوئی یا کوئی ڈیس آنر چیک ہے ہنڈی ہے تو ان تمام چیز اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے اور ان ریٹن آپ کے پاس کرز کی تفصیلات موجود ہے کہ کسی بندے نے آپ سے اس چیز کے اوپر کرز لیا ہے تو آپ ایک سمری ٹرائل جو ہے وہ آرڈر سینتیس سی پی سی کے تحر جو ہے وہ آپ دائر کر سکتے ہیں جیسے آپ اس کو عدالت کے اندر دائر کریں گے تو عدالت انسٹویشن جب آپ کیس دائر کر دیں گے تو آپ عدالت اس کے اوپر جو ہے وہ فارم فور کے اوپر ایک کر نوٹس جو ہے وہ ریسپونڈر کو جاری کرے گی اور ویدن ٹین ڈیز کے اندر جو ہے وہ عدالت کے اندر جو ہے وہ اپیر ہوگا جیسے ہی ڈیفینڈڈ عدالت کے اندر اپیر ہوگا تو اپیر ہونے کے بعد ڈیفینڈڈ جو ہے جس کے خلاف آپ نے کیس تائر کیا ہے وہ عدالت کے اندر لیو ٹو ڈیفینڈ جو ہے وہ پیش کرے گا وید ایفیڈیوٹ اور وید سٹرونگ گراؤنڈ کے ساتھ کہ ایک سٹرونگ گراؤنڈ کے ساتھ کہ اس وہ اس کیس کو فردر کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کے اپنا موقف جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہے اگر کوئی ریزنیبر سٹرونگ اس کے پاس کوئی گراؤنڈ موجود ہے تو عدالت اس کو جو ہے وہ لیو ٹو ڈیفینڈ جو ہے وہ جمع کروانے کی اور اس کو کنٹیسٹ کرنے کی جو ہے وہ اجازت دے دے گی لیکن اگر کوئی سٹرونگ اس کے پاس کوئی سٹرونگ گراؤنڈ موجود نہیں ہے تو عدالت جو ہے وہ اس کی لیو ٹو ڈیفینڈ کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر کے جو ہے وہ فیصلہ اسی وقت جو ہے وہ سنا سکتی ہے لیکن اگر اس کے پاس کسی قسم کی کوئی سٹرانگ ایویڈنس موجود ہے تو عدالت اس کو لیفٹ فینڈ جو ہے وہ ٹین ڈیز کے اندر فردر جو ہے وہ سمیٹ کرنے کا اور فردر پروسیجر کے لیے جو ہے وہ اس کو ٹائم دے گی اس کے علاوہ اگر کوئی ایکس پارٹی پروسیڈنگز ہو چکی ہیں اور عدالت جو ہے وہ اپنی ڈگری جو ہے وہ جاری کہہ چکی ہے تو اس کو سپیشل سرکمسٹانسز کے اوپر جو ہے وہ اس کو سیٹر سائٹ کر سکتی ہے فار اگزیمپلی ایک بندہ ہے اس نے عدالت کے اندر ایک دوسرے جس کو اس نے قرض دیا ہوا ہے اس کے خلیفہ عدالت کے اندر کیس سائٹ کرتا ہے عدالت اس کو نوٹس بھی فاروٹ کرتی ہے کہ آپ عدالت کے اندر پیش ہوں لیکن وہ پیش نہیں ہوتا ہے اور وہ عدالت اس کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے لیکن وہ پھر عدالت کے اندر پیش ہوتا ہے ایگزیکوشن کے ٹائم کے اوپر کہ جب مجھے دیا گیا تو نوٹس فاروٹ کیا گیا تھا میں ملک کے اندر موجود نہیں تھا یا میں کسی ریزن کی وجہ سے ایک سٹرانگ ایویڈنس ریزن کے وجہ سے کہ وہ بیمار تھا جس کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکا وہ عدالت کے اندر سمیٹ کرتا ہے اپنی تمام ریپورٹس کو تو عدالت ان گراؤنڈ کے اوپر سپیشل سرکمسٹانسز میں جہاں پر اندر کاز ہے اس کی تو اس کے تحت پر عدالت جو ہے وہ اپنی ایگزیکوشن کو روکتے ہوئے اپلیکیشن جو ہے اس کو سیٹر سائیڈ اپلیکیشن جو ہے وہ اس کو اسیپٹ کرتے ہوئے اپنی ڈیگری کو سیٹر سائیڈ کر کے اس کو لیٹو ڈیفینٹ کی اپلیکیشن سمیٹ کرنے کی اور اس کو ڈیفینٹ کرنے کی پرمیشن جو ہے وہ دے سکتی ہے تو اگر آپ کے پاس کسی بھی قسم کا آپ نے کسی کو ادھار دیا ہے کسی کو آپ رقم دے رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ لازمی طور پر اس کو کانٹیکٹ کریں یا اس کو پرمیشن نوٹ جو ہے اس کے اوپر آپ اس کی تمام ترمیشن سو وغیرہ لیں اور اس کے پاس اس کے اوپر تمام ترمیشن لکھیں تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی نوٹ ہے جس کے اوپر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے یا آپ کا کوئی ریٹن کانٹیکٹ ہے جس کے تھو آپ نے قرضہ دیا ہوا بل آف ایک چینج ہے ہونڈی ہے یا کوئی چیک ہے جو کہ ڈس آنڈر ہو چکا ہے جو کہ آپ کو کسی دوسرے بندے نے آپ کو دیا تھا اس کی آپ ریکاوری کے لیے جو ہے وہ آپ کوٹ کے اندر کیس فائل کر سکتے ہیں اور یہ انڈر آرڈر تھٹی سیون سی پی سی کے طے دائر ہوگا اور یہ ایک سمری ٹرائل اور فاس پوسیجر ہے جس کے تھروج ہے وہ اپنی رقم کو آپ ریکاور کر سکتے ہیں اس موضوع سے مطلقہ اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تھنک فور واشنگ اللہ حافظ